موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوب الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراق المستقیم صراق الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقم ورزقنا اتباع وارن الباطل باطل ورزقنا اشتناب آمین یا رب العالمین سورہ فاتحہ پر ہماری گفتگو تقریباً تکمیل کو پہنچ چکی ہے اہدنا الصراق المستقیم پروردگار ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ بتا سیدھے راستے پر چلا اور اس کی منزل مقصود تک پہنچا راستہ ان کا سراط اللزین آنمت علیہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وہ انبیاء کا راستہ صدیقین کا راستہ شہداء کا راستہ اور صالح مومنوں کا راستہ غیر المغلوب علیہ وہ راستہ ان کا جو نتو گمراہ ہوئے فلقالین اور نہ ہی ان پر تیرا غزب نازل ہوا تو میں عرض کر چکا ہوں کہ غزب نازل ہونے سے مراد کیا ہے اللہ نے ہدایت دی لیکن پھر شرارت نفس کی وجہ سے اپنی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھیکنے کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم ہوئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کا غزب ان پر نازل ہوا یہود پر دو بڑے بڑے دور غزب الہی کے اللہ تعالی کے عذاب کے آ چکے تھے حضور کی بے ستنے وقت تک ایک دفعہ ایسیریانز کے ہاتھوں اور عراق کا بادشاہ تھا نبو کا نظر جس کے ہاتھوں تباہی آئی تھی یروشلم نے چھے لاکھ اس نے یہودی قطری کیے تھے چھے لاکھ کو کیپٹیو بنا کر بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سے وہ لے گیا تھا بیبیلونیا عراق کا جو اس وقت کا صدر مقام تھا اور تقریباً ڈیڑھ سو برس تک وہاں کیپٹیویٹی میں رہے تھے بہت بڑا آساب آیا تھا بہت بڑا آساب آیا تھا پھر اللہ نے ان پر انعیت فرمائی حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ مغوس ہوئے انہوں نے توبہ کی منادی کی لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں ایک عروج دیا دنیا میں لیکن پھر انہوں نے وہی شرارتیں کی پھر عزاب آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آیا اسکندر الیکسندر ڈی گریٹ کے ہاتھوں پھر رومیوں کے دریئے آیا اور اس عزاب کی انتہا کیا تھی سن ستر عیسوی میں یروشلم میں ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا اور ان کا حیکل جو دوبارہ بنایا تھا انہوں نے پہلے تو مسمار کیا تھا نبو کے نظر نے جب دوبارہ بنایا اسے اس نے پھر ٹائٹس رومی نے جنرل جو تھا رومن اس نے خبر کیا وہ پڑا ہے آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اس کی بنیادوں کو ڈھونڈتے پھرتے لیکن ایک تیسرا دور ان پر آیا وہ حضور کی بے صد کے بعد وہ پچھلی صدی بیشوی صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل یعنی نبو کا نظر تو بڑی پرانی شئے معلوم ہوتی ہے نا دائی ازار سال پرانی بات ہے کو آج کی بات تو نہیں چھبیس سو سال پرانی بات اسی طرح ٹائٹس رومی کی بات بھی انیس سو برس پرانی بات ہو گئی یہ تو ابھی ساٹھ برس پہلے کی بات ہے ساٹھ لاکھ سکس ملین جیوز ایکسٹرمنیٹڈ تو اللہ تعالیٰ کہا صاحب آتا ہے بہت سخت اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم پر بھی آیا حضور نے فرمایا تھا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے بلکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک جوڑا ہے جوتیوں کا اگر رکھا ہو زمین پر تو اس میں فرق نظر آئے گا پنجے کے فرق کی وجہ سے دائریکشن کی وجہ سے ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو کوئی فرق نہیں ہم پر عذاب آیا پہلے کروسیڈرز کے ہاتھوں آیا لاکھوں مسلمان قتل ہوئے اٹھاسی برس کے لیے مسجد اقصہ یروشلم بیت المقدس سلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا پھر آیا عظیم ترین جو ہم پر آیا ہے عذاب اللہ کا وہ آیا تاتاریوں کے ہاتھوں کرونوں مسلمان قتل ہوئے وہ لاکھوں کی بات نہیں ہے یہ پہلا دور تھا ہم پر عذاب کا پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام بن گیا انگریز آگئے ولندیزی آگئے فرانسیسی آگئے اسپانوی آگئے ڈچ آگئے فلا آگئے فلا آگئے پورا اس عذاب سے ابھی ہم نکلے ہی ہیں کہ اب جو اگلا عذاب جو ہے وہ ہم پر مسلط ہوا ہے وہ مالیاتی استعمار جو ہے یورپ کا مغرب کا یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں گلوملائزیشن آئی ایم ایف ورلڈ بینک ٹریپس یہ سب کیا ہے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے یہودیوں کی ساری ایجادات اور اس میں یہ کہ بدقسمتی سے بہت سخت عذاب جو ہے ہولوکاست کی طرح کا عذاب مجھے اندیشہ ہے کہ امت پر آنے والا ہے اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف جب تک ہم انگریزوں کے فرانسیسیوں کے ہسپانویوں کے ہتالویوں کے غلام تھے ہم کہہ سکتے تھے اللہ ہم کیا کرے ہم غلام ہیں ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے جب انگریز چلا گئے ہتالوی چلے گئے ہسپانوی چلے گئے بلندیزی چلے گئے اور کم سے کم بظاہر اختیار ہمارے ہاتھ اب ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا اس سے بڑا جرم کیا ہوگا جو ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنا لیا ماسکوں کو اور یا قبلہ بنا لیا واشنگن مجھے اندیشہ ہے در ہے خوف ہے کہ بہت بڑا عذاب بہت بڑی صدا امت مسلمہ پر آنے والی ہے اگرچہ اس کے بعد اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے پھر اسلام کا بول بالا ہوگا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا پر نظام خلافت اللہ من حاج النبوت قائم ہوگا یہ ہوگا کو کر رہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بڑی صدا الملحمت العظمہ الملحمت الكبرہ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کی ایک خبر دی تھی سینٹ جان نے جو ریولیشنز آخری کتاب بائیبل کی ریولیشنز آرمگیڈان کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اس کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے تیاریاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ دور نہیں بہرحال یہ تو غیر المغضوب علیہن کے زمن میں میں نے ارز کیا ولو دولین سے مراد کیا ہے ولو دولین سے مراد دو ہے دول اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگردان ہے اسے حقیقت ملی نہیں ابھی تلاش کر رہا ہے اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے لیے میں نے چاہ کے مضاعت کر دوں سورة الضحاء میں وَبَوْجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا عَلَمْ يَجْدْكَ يَتِيمنًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا یہ تین آیات جو ہے میں سے درمیانی جو ہے اللہ نے دیکھا آپ کو اے نبی کہ آپ تلاشِ حق میں سرگردہ ہیں جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے غارِ حراء میں بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہیں قَعَنَا صِفَتُ تَعْبُدْهِ فِي غَارِ حِراء اَتَّفَكُّنُ وَنْ اَتْبَارُ غور و فکر سوچ بیچار فلسفیانہ سوچ جیسے فلسفی بیٹھ کر سوچتا ہے یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی کوئی ابتدا ہے یا انتہا ہے یا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اس کا کوئی کریئٹر ہے یا نہیں ہے خود بخود بنیے کریئٹر ہے تو اس کی صفات کیا ہیں اس سے ربط کا تعلق قائل کرنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے یہ سارے فلسفیانہ سوال آتی ہے تو حضور چونکہ اگر تو اہلِ کتاب میں سے کسی گروہ میں پیدا ہوئے ہوتے یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو تورات آپ کے پاس ہوتی انجیل آپ کے پاس ہوتی اگر آپ کی عیسائیوں میں پیدا ہوئے آپ تو پیدا ہوئے مشرقین کے اندر وہاں کچھ بھی نہیں کتاب بھی نہیں کوئی کتاب نہیں امی انپڑ قوم لہذا یہ سارا سفر ذہنی جو ہے آپ نے خود تہہ کیا ہے آپ اس غور و فکر و سوچ بچار کی کیفیت میں سے گزرتے ہوئے اور اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ نے پایا آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردان ہیں تو ہدایت دے دی پردے اٹھا دیئے حضرت جبرائیل آ گئے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربکا اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اور اس کے بعد بعض نوایات سے معلوم ہوتا ہے تین سال تک حضرت اسرافیل ہما وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں تعلیم دینے کے لئے حضور کو کوئی تعلیم جو ہے دنیاوی طریقے پر آپ نے حاصل نہیں کی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا کسی مکتب میں کسی انسان کے سامنے زانوے تلمستہ نہیں کیا ہے لیکن فرشتوں نے آپ کو پڑھایا جبرائیل آپ کے معلم ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعَلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِهَا وَذْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا بڑے طاقت والے یہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضور کو پھر تعلیم دی کسی غلط نیت سے نہیں کسی نیک اور اچھے جذبے کے غلو کی وجہ سے غلط راستے پر چلکے مثلاً نصارہ حضرت مسیح کی محبت عقیدت اس درجے بڑھی اللہ کا بیٹا برنا دیئے یہ غلو ہے اس لیے قرآن میں آتا ہے یا حلال کتاب لا تغلو فی دینِكُن دیکھو ہے کتاب والوں اپنے دین میں غلو سے کام مطلوب عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے بندے تھے مخلوق تھے وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُهُوَ نَحَدْ تو یہ غلو ہوتا ہے اسی غلو کا مظہارہ جیسا کہ میں نے حقیقت شرک کی تقریر کے دوران کہتا ہے ہمارے ہاں بھی ہوا ہے ایک غلو سب سے بڑھ کر ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں انہیں خدا بنا دیا گیا حضرت عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا بنایا ہے انہیں خدا ہی بنا دیا آج بھی نسیری موجود ہے دنیا کے اندر شام کے اندر ان کی بڑی تعداد آباد ہے نسیری شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں خود حضور کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر نہیں کسی مذہبی فرقے کے مسلمہ قائد میں جو سرکاری قائد ان کے ہوں اوفیشن اس میں نہیں ہے یہ بات قطعا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے کہ نبی کے ساتھ ایسی کوئی بات وابستہ نہیں کی گئی اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے پھر اصلاح کون کرتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں موالغہ ہوا حضرت محمد نے آکر اصلاح کر دی اگر حضرت محمد کے بارے میں وہی بات ہو جاتی تو کون اصلاح کرتا کوئی اور آنے والا تو نہیں تھا کوئی نبی آنے والا نہیں رسول آنے والا نہیں لہذا اللہ نے حالانکہ حضور کے ایک امتی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے پیدا ہو گئے لیکن یا محمد مدد یہ آپ کو کبھی نعرہ نہیں سنائی دے گا البتہ یہ کہ نعات گوئیوں نے نعات کہنے والوں نے اپنے غلوب کے اندر مثلا ایسے شعر میں کہہ دیئے وہی جو مستوی ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر انہا للہ و انہا الہی رادعون حلول کا عقیدہ آتار کا عقیدہ جو ہندوں کا ہے وہ ہم نے اختیار کر لیے معاذ اللہ یہ کہلائیں گے غالین یہ گمراہ ہے یہ گمراہ ہوئے کس بدا پر انہوں نے رہبانیت ایجاد کی وہ بھی ایک نیکی کا جذبہ تھا اللہ سے لو لگانے کے لیے یہ گھر گرستی یہ کھکیڑ جو ہے اس سے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکتا لہذا چھوڑو اس دنیا کو جاؤ جا کر کہیں تپسی آئیں کرو کہیں غاروں کے اندر کہیں مناسٹریز کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ خانقہوں میں بیٹھ جاؤ نہیں اسلام کا راستہ یہ نہیں ہے نمبیہ کا راستہ یہ نہیں ہے لیکن جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے کسی بدنیت ہی سے نہیں کیا ان کی نیت نیک تھی اسی طرح حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تو کسی بدنیت ہی کی بنات پر نہیں بنایا بلکہ غلو محبت کا عقیدت کا غلو تھا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے لہذا یہ دولین جو ہیں اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ ہیں اور ہمارے ہاں بھی ان کا عقص جیسا کہ میں نے کہا ہے کچھ عوام الناس کے اندر کچھ جو حلاق کے اندر کچھ جو واس کہنے والے ہیں جو کوئی ناتے کہنے والے ہیں ان کے ہاں یہ مبالغہ آرائیاں جو ہیں غلو مل جاتا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے کسی بھی مستند فرقے یا مسلک کے مستند عقائد کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے یہاں ہم سورہ فاتحہ کے اختتام کو پہنچ گئے آخیر میں آمین آمین یہ کہنا مسنون ہے لازمی ہے اور ڈوٹ کیجئے کہ یہی آمین یہ یہودی بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ان کی بھی دعاوں کے بعد آمین آمین کے الفاظ آپ کو ملے گے یہ پرانا لفظ رہا رہا ہے آمین ظاہر بات ہے کہ یہودیت جو ہے وہ بھی بگری ہوئی شکل ہے آخر وہ بھی اسلام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین سب کا دین اسلام تھا دین حق ایک ہی ہے یہی حضرت عیسیٰ کا تھا تو آمین آپ کو ملے گا اختلاف اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ پڑھیں تو آمین جو ہے بلند آواز سے کہے یا یہ ہے کہ اپنے دل ہی دل میں کہلے یہ اختلاف ہے کہنے میں کوئی اختلاف نہیں کہنا ضرور ہے وہ اخفا کے ساتھ یا اظہار کے ساتھ یہ اختلاف ہے اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے پاس ایک لیف لٹ ہے یہ سورہ فاتحہ کا زمیمہ ہے بہترین جو اس وقت آپ کی خدمت میں حدیتاً پیش کیا جا رہا ہے ایک حدیث قدسی ہے در حقیقت جس کی بنیاد پر یہ خاکہ کھینچا گیا ہے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں حضور یہ فرمائے کہ اللہ یہ کہتا ہے تو عام حدیث سے اس کا درجہ بلند ہو گیا عام حدیث میں حضور اپنی بات فرما رہے ہیں لیکن جب آپ فرماتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے تو اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے لہذا قرآن تو نہیں ہے لیکن حدیث سے اس کا ایک درمیانی درجہ بن گیا قرآن اور حدیث کے درمیان حدیث قدسی کیا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفن میں اگر اس کی پوری شروع سے عبارت پڑھوں تو عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ سے بروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور نے اشاعت فرمایا اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کر دیجئے صحیحین میں سے ایک جو ہے مسلم شریف صحیح ہے مسلم اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ یہ فرماتا ہے اس لئے یہ حدیث قدسی ہو گئی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفن میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے فنصف و حالی اس کا نصف جو ہے آدھا حصہ وہ میرے لئے ہے و نصفہ لعبدی اور آدھا میرے بندے کے لئے ہے و لعبدی معصال اور میرے بندے کے لئے ہے جو اس نے مانگا میں نے اسے عطا کیا میں نے دے دیا گرانٹڈ اب یہاں تک تو ہے حدیث قدسی اب آگے حضور وضاحت فرما رہے ہیں اذا قال العبدو یہ باریک جو لکھا ہوا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی میرا شکر ادا کیا میری سنا کی میری تعریف کی و اذا قال الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی اصنا علی عبدی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالی فرماتا میرے بندے نے میری سنا کی و اذا قال العبد مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے مطلق ہے مختار مختار مطلق اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی و اذا قال العبد یاک نعبد و یاک نستعین قال اللہ تعالی حازا ما بینی و بین عبدی ول عبدی ما سال اللہ فرماتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے یہ ہے درحقیقت میساق جوڑ لینے والی شہ باندھ جنے والی شہ ابھی تک تو میری سنا ہو رہی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حمدنی عبدی اسنا علیہ عبدی مجدنی عبدی اب جو کہا یاک نعود و یاک نستعین حازا ما بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا یہ کووننٹ ہے یہ میساق ہے یہ اہد ہے یہ قول و قرار ہے یہ معاہدہ ہے یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ول عبدی ما سال اس میں چونکہ ایک چیز کا سوال بھی ہے یاک نستعین لہذا میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا میری اعانت میری مدد اس کے شامل حال رہے گی میری توفیق میری تیسیر ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی و اذا قال العبد اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولطالین یقول اللہ تعالی حازا لعبدی ولعبدی ما سال یہ میرے بندے کا حصہ ہے ہدایت بندے کو چاہیے میں نے دینی ہے بندے کو چاہیے یہ بندے کا حصہ ہے لہذا جو بھی کچھ اس نے مانگا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولطالین حازا لعبدی ولعبدی ما سال جو میرے بندے نے مانگا میں نے گرانٹ کر دیا دے دیا آتا کر دیا اس حدیث سے ایک تو یہ سمجھئے اس دعا کی تاثیر کا یہ عالم ہے ادھر ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے جواب آتا ہے بشرتے کہ یہ ہمارے احساس اور شعور کی گہرائیوں سے الفاظ نکل گئے ہیں اگر ہم نے توتے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ دورا دی یہ ہو بس پیرٹ لائک پھر وہ بات نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صلاة و میراج المومنین نماز جو ہے مومنین کے حق میں میراج ہے اللہ سے ہم کلام ہو رہے اللہ سے ہم کلام ہو رہے الحمدللہ رب العالمین حمیدن عبدی الرحمن الرحیم اسدالی عبدی مالک یوم الدین مجدن عبدی ایاک نابد و ایاک نستعین حضا ما بینی و بین عبدی ولی عبدی باسال اہدن السراط المستقیم سراط اللزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی طالدین حضا لی عبدی ولی عبدی باسال اب دیکھئے اس کا جو خاکہ میں نے کھچوایا ایک آرٹس سے اس کو دیکھئے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ ترازو جو ہے اس ترازو کی جو ڈنڈی ہے بین وہ ہے درمیانی آیت چوتھی آیت ایاک نابد و ایاک نستعین پوری صورت میں حرف واو صرف یہیں آیا ہے اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں ایاک نابد و ایک مکمل جملہ ہے ایاک نستعین ایک مکمل جملہ ہے درمیان میں واو ہے اس واو کو ہم نے شکل دی ہے جہاں سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے مٹ کہتے ہیں اسے آپ یہ واو مٹ کے معنید ہے اور اس کا جو ایک آرم ہے اس کے اس بیم کا وہ ایاک نابد اور دوسرا ایاک نستعین اب ایاک نابد کے ساتھ یہ تین آیتیں جو ہیں جیسے کہ ترازو کا جو پلڑا ہوتا ہے تین ڈوریاں ہوتی ہیں جو اسے بانتی ہیں اس ڈنڈی کے ساتھ وہ تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ان تینوں کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ایاک نابد یہ بات سمجھ لیے ان تین کا جا کر منطقی نتیجہ کیا ہے ایاک نابد جب ساری سنا اور حمد کا مستحق اللہ ہے جب تمام جہانوں کا مالک و پروردگار اللہ ہے جب وہ رحمان اور رحیم ہے جب وہ جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے لہذا لازمی نتیجہ کیا ہے اے پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ گویا کہ پلڑا جو ہے ان تین آیات کے ذریعے سے یہ جڑ گیا ہے ایاک نابدوں سے ایاک نستعین سے بہت دین آیتیں جڑی ہوئی ہیں ایدن السراط المستقیم سراط اللذین آنامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولطالین یہ گویا کہ اس نستعین کی تشریح ہو رہی ہے یہ گویا کہ بہترین ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے اس حدیث قدسی کی کہ قسم تو صلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصف حالی ایاک نابد تک یہ اللہ کا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد ایک قرات بھی قاری عبدالباسد محمد عبدالصمت کی سورہ فاتح کی قرائت بھی ایسی ہے بڑی پیاری جو ان کو ساڑھ تین آیات کو ایک برتبہ ایک حساس میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد گویا کہ وہ نصف جو ہے فنصف حالی جو آدھا حصہ جو اس سورہ مبارکہ کا اللہ کے لیے ہے وہ گویا کہ ایک حساس میں پھر بقیہ جوئیہ کے نستعین سے اور اس کی وضاحت اس میں زمنی طور پر چند باتیں اور آگئیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اختلاف ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جز نہیں ہے امام شافی کے نزدیک جز ہے یہاں سے کیا ثابت ہوا آیت بسم اللہ جز نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافی تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی ورنہ یہاں پر شروع ہوتی بات کہ قسم تو صلاة بینی و بین عبدی نصفین تو اس میں بسم اللہ الرحمانی لکھا اگر وہ اس کا جزد تھے تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھے تو معلوم ہوتا ہے وہ اس کا جزد نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا معلوم اور گنقرہ کا موقف کہ جو اس رائے کے حامل ہیں درست ہے اور دوسرا جو دوسری رائے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو اس طریقے سے اس سے اس کی جو تاثیر ہے پھر اس کی یہ ترتیب کہ پہلی تین آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہے آخری تین آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہے تو نصف میں تقسیم ہوئی نہیں سکتی تھی اگر یہاں پر آیتیں بسم اللہ بھی شمار کرتے تو کہاں رکھتے ہیں اس طرازوں میں اس کی جگہ کہیں ہے ہی نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعیم وہ درحقیقت بی میں اور اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی تین آیتیں ادھر ہیں اور تین آیتیں ادھر ہیں بارال یہ سورہ فاتحہ کے زمن میں آخری حدیعہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا اقول قول حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی